زی میڈیا سے خاص باتچیت کے دوران ڈیپیٹی سی ایم کیش پرساد مورے نے سلمان خرشید کے ہندوت والے بیان کو لے کر پلٹ پار کیا ان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا وہ آپ کو سناتے ہیں سلمان خرشید کی کتاب سندھائی جہاں میں ہندوت کی طلنا آئی ایس آئی ایس اور بوکو حرم جیسی آتنکی سنٹھن سے کی گئی جس کے بعد ایک بیوات کھڑا ہو گیا سر ہندوت کی طلنا آئی ایس آئی ایس سے اور بوکو حرم سے سلمان خرشید کر رہا ہے دیکھیں جس کا دماغ پوری طرح سے سندھن کے باہر ہو جاتا ہے وہاں اس پرکار کی بات کر سکتا ہے لکھ سکتا ہے اور اس سے نشیط طور سے یہاں دھیان میں آتا ہے کہ سری سلمان خرشید جو بھارت سرکار میں منطری بھی رہ چکے ہیں وہ چتم نیالے کے ادیوکتہ بھی ہیں اور اتنی گھٹیا طریقے سے کوئی بات کو لکھ کر کے وہ چرچا پانا چاہتے تھے یا تو ان کو راشتی سویمشی وقت سنگ اور اس دیش کے اندر جو تمام ہندو سنگٹھن ہیں جو سرام جرم بھومی سہی تنیک لڑائیوں کو لڑے ہیں ان کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے اور اگر پتا ہے اس کے بعد انہوں نے اس پرکار سے لکھا ہے تو چرچا پانے کے لئے لکھا ہے لیکن یہ نشت طور سے کروڑوں کروڑ دیش واسنیوں کی بھاونہوں کو آہد کرنے والا ہے انہیں تدکال اس کے لئے چھما مانگنا چاہیے اور اپنے کتاب سے اس پرکار کی باتوں کو الگ رکھنا چاہیے 26 نومبہ آنے والا ہے اور کسان اندولن کا پورا ایک سال پورا ہو رہا ہے سرکار کیا کر رہی ہے کسان اندولن ہے ہی نہیں وہ راجنیتی کا اندولن ہے اس لئے راجنیتی کا اندولن کرنے والے جو لوگ ہیں یہ کہنا کہ ہم گھر راجنیتی ہیں اس سے اچھا ہے کہ وہ اپنا ایک راجنیتی دل گھوشت کر دیں اور بڑے کسانوں کی ہی تیسی ہیں تو کسانوں کے دھیان میں آ جائے گا کتنے بڑے ہی تیسی ہیں کسان ان کے ساتھ کتنی سنکھیا میں ہیں یہ سپا بسپا کانگریس اور بھائیتپا بیروڈھی راجنیتی دلو کی چال ہے کسان کے نام پر اتر پردیش میں ایک محول خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسان کا ماملہ ہو تو سرکار نے باتچیت کیا تھا جب تک کسانوں کا تھا جب راجنیتی کے اکتم سدروپ سے یہ بسے ہو گیا تو سرکار پھر بھی باتچیت کسانوں سے کرنے کے لیے تیار رہتی ہے لیکن اس میں کوئی باتچیت کرنے والا ہو تو اب نہ بات کریں